اس سمیہ موجود ہے کرنال کے مہیلہ تھانے میں جہاں پر ہم آپ کو بڑی خبر دینا چاہیں گے کہ پچھلے دنوں کرنال کے نیسنگ کے بیڑ بڑالوہ گاؤں میں ایک بابا کی ہتیا ہو جاتی ہے اس معاملے کو لے کر کرنال پولیس کی سی اے اے ٹو شاکھا کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے سب سے بڑی بات نکل کر شامنے آئی ہے کہ بابا کے چیلے نے ہی پروپٹی کی لالچ میں بابا کی ہتیا کر دی تھی اور ایک بڑی ساجش رچی تھی آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں بیڑ بڑالوہ گاؤں میں بابا کے چیلے نے ہی جو ہے کس طرح سے اس کی ہتیا کر دی تھی تو اس سمیہ بڑی خبر اس سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال پولیس کے سی اے ایون کارلے سے جہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہیں گے سی اے یہ ٹو شاکھا کو جو ہے ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے اور مہیلہ تھانے میں اس پریس کانفرنس کو آئیو جیت کیا گیا ہے یہ لائف تصویر اس سمیہ آپ دیکھتے رہی ہو جادہ سے جادہ اس قبر کو جرور شیئر کیجئے گا ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ نیسنگ کے بیڑ بڑالوہ گاؤں میں ایک بابا کی ہتیا کر دی گئی اسی کے ڈیرے میں اس کو مار دیا گیا بعد میں اس کی ہتیا کو اس طرح سے دکھایا گیا کہ کمرے میں اندر آگ لگ گئی دھوے سے اور آگ لگنے سے اس کی موت ہو جاتی ہے لیکن معاملہ کچھ اور ہی تھا ہتیا کا معاملہ تھا چب شک کس ہوئی گئی تو چیلے کو حراست میں لیا گیا جس کے بعد جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بابا کی ہتیا کا آروپی چیلہ گرفتار کر دیا گیا ہے ہماری آپ سبی سے اپیل ہے کہ اس قبر کو جادہ سے جادہ شیئر ضرور کریں ایک بڑی خبر ہریانہ کے کرنال سے جہاں پر کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں بیڑ بڑھالوا گاؤں جو کرنال کا تھا وہاں پر ڈیرے میں ہوئی بابا کی ہتیا کا جو آروپی تھا چیلہ چیلے نہیں بابا کی ہتیا کی جمینی لالچ میں آ کر چوراسی کلے کا یہ معاملہ تھا تقریباً کئی کروڑوں روپے کی جمین تھی جس میں جو ہے کہیں نہ کہیں لالچ میں تھا چیلہ اور کس طرح سے اس نے ہتیا کرنے کے بعد کس طرح سے اس کو پورا ایک فلمی سٹائل دیا آج کی تاکر یہ پتہ لگے کہ بابا کی جو موت ہے وہ کوئی حادثہ ہے جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جب اس کی جانت cia2 شاکا کو سوپی گئی تو cia2 شاکا نے اس بڑی حتیہ کی گتھی کو سلجا لیا اور اس میں آپ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کھرنال پولیس کے محیلہ تھانے میں آج chcia2 انچارج اور cia2 ٹیم کی طرف سے جو ہیں یہاں پر ایک پریس کانفرنس کا آئے جن کی آگا ہے جس کی لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھتے رہے اور زیادہ سے زیادہ اس خبر کو جرور شیئر کی جگہ کرنال کے بیڑ بڑالوہ گاؤں میں جو ہے پچھلے ہفتے بابا کی موت ہو جاتی ہے بابا کی موت کے بعد پہلے تو یہ لگا کہ یہ کوئی حادثہ ہے لیکن جس کے بعد جب کرنال پولیس کسی ہے یہ ٹوٹ شاکہ نے اس کی جانت شروع کی تو کس طرح سے بابا کا جو چیلہ تھا اس نے کروڑوں روپے کی جمین جو ڈیرے کی تھی اس کو لالچ میں آ کر جو ہے یہ قبولہ کی بابا کی ہاتھیہ کر دی گئی اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑی خبر ہماری اپیل آپ سب اسے جتنے بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا کیونکہ یہ ایک بڑی خبر ہریانہ کے کرنال سے جہاں پر کرنال پولیس کی سی اے ٹو شاکہ کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے اور اس سمیں یہ لائیو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سی اے ٹو شاکہ کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے جو ڈیرے گا ہمارے ساتھ س اپنا مہن تھے وہاں اونکار پوری ان کی ہتیا ہوئی تھی تو اس ہتیا کے سمبند میں ہم نے کل ان کو نگدو سے ریشت کیا ہے اس کا نام گوکل پوری ہے یہ ویسے تھانا سندھ کے ہیں پر پانچ سے سال سے یہی کام کر رہا تھا کتنی جمین کی سر لالچ تھی کتنی جمین کا معاملہ ہے وہاں اس کو جو لالچ تھا بابا کو اتار کے میں گدی پر بیٹھ جاؤں تو اسی لالچ کے چلتے اس نے رنجیش بنا رکھی تھی بابا سے تو بارہ تیرہ کی رات کو اس کی ہتیا گیا تو کتنے سالوں سے بابا کے ساتھ رہ رہا تھا پانچ سے سال سے رہ رہا تھا کچھ سمیں پہلے بیواد بھی ہوا تھا اور اس دن بھی بیواد ہوا تھا اور بیواد ان کا چلی رہا تھا صرف گدی کو لے کے لالچ تھا اس کے اندر گوکل پوری کے اندر تو اسی رنجیش کے چلتے اس نے اس کی اپنایا کیسے اپنایا کیسے حادثہ دکھاڑے کی کوشش کی گئی اس نے ناٹ کی ڈنگ اسی لئے کی اس کا نام نہ آئے اور کچھ پھر اس نے کلوز چھوڑ دیئے تھے جن سے پتہ چلا بھی اس نے اس کی اپنایا کیا وارداد کو انجام اس نے آگ لگا کے بابا کے بیٹ کے نیچے جو روئی اور آس پاس جو اور سمان تھا اس کا اس کو اکٹھا کر کے اور اس سے آگ لگا دی جس سے اس کے بیٹ میں آگ پکڑ گیا اور گدہ جل گیا اور اس کا آدھا شریعت اور بابا کو پہلے اس نے کچھ شاہر نشاہ بھی دیا تھا اس کی پوچھتا کر رہے ہیں کوئی اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ شامل جی ابھی وہ جانچ کر رہے ہیں آج اس کا پولیس ریمانٹ لیں گے اس کے دوران اس کے دوران اور ایف ایر کس کی شکیت بھی نتیجی ہے ایف ایر بابا جو ماں تھے ان کی دوز بری گیا سر یہ دو ہی تھے یا سری سے زیادہ تھے اس دن دو ہی تھے تو پڑی ہے اس کے بھائی ہیں اور فیملی ہے ابھی وہ پیچھے کہاں سے جہلی چوچدہ گاؤں سےooچڑا گاؤں سے تو پروی وار میں کون کو لینے پرویں ہائے پروی وار میں اس کے بھائی ہیں اور فیملی ہے کہ یہنہیں بہر رہا روکھو نہیں ہے یہاں کے بعد اگلے دن کیتھل چلا گیا تھا اس کے بعد تھوڑیس کی مومنٹ سندگ تھی تو کبھی آرہا تھا کبھی جا رہا تھا تو اس پدا چلا بندارہ میں گیا ہے سر کو بتارا دیاruff میرا اور ابھی گیا ہے تو یہ بڑی خبر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے CIA 2 انچارج یہاں پر موقع پر ہیں اور کس طرح سے انہوں نے بتایا کہ بابا کی ہتیا کا جو اروپی چیلہ تھا اس کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے اس میں ہم آپ کو چیلے کی تصویریں دکھانا چاہیں گے اس میں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھتے رہیے اور زیادہ سے زیادہ اس خبر کو جرور شیئر کیجئے گا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال پولیس کی CIA 2 شاکھا کے قبضے میں ہیں اور کس طرح سے آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں جمینی ویواد قریباً 84 اکڑ کا جو ہے جمینی ویواد بتایا جا رہا تھا اور خود جو ہے جو بابا کی گدی ہے اس پر بیٹھنا چاہتا تھا پانچ سے چھ سال سے جو ہے یہ بابا کے ساتھ کام کیا کرتا تھا ہماری آپ سب ہی سے اپیر ہے کہ اس خبر کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کیجئے گا کرنال کے بیٹھ بڑالوا گاؤں میں یہ بابا کی ہتیا ہوئی تھی اور اس کو کس طرح سے پورا ناٹکی دھنگ جو ہے دیا گیا تھا تاکہ جو بابا ہے ان کی ایک موت جو ہے حادثہ نظر آئے اور اس سمیں آپ یہ تصویریں جو دیکھ رہے ہیں کرنال پولیس کے CIA 2 شاکھا کے انچارج کی جہاں پر انہوں نے جو ہے اس ہتیا کی گتھی کو جو ہے سلجایا اور اس سمیں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ رہے ہیں کرنال کے مہیلہ تھانا کی جہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کرنال پولیس کی CIA 2 شاکھا نے جو ہے مہیلہ تھانا میں جو ایک پریس کانفرنس کا آئے ہو جن کیا اور ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ بابا کی ہتیا کا جو اروپی ہے وہ چیلہ ہی تھا اور کس طرح سے کرنال پولیس نے کہا کہ چیلے نے بابا کی گدھی پر بیٹھنے کی لالچ میں آ کر جمین کی لالچ میں آ کر بابا کی ہتیا کی تھی اور کس طرح سے اس کو پورا ناٹکیے رنگ دیا گیا تھا تاکہ بابا کے چیلے پر بلکل بھی شک نہ جائے لیکن کرنال پولیس نے چب اس معاملے کی بھی جان شروع کی تو تب جا کر اس ہتیا کی گدھی کو سلجا لیا گیا ہماری اپیل آپ سے بیچے جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں کامل میڈا کرنال بیکنگ نیوز کرنال